آج اگر بین القوامی سیاست یا مسلم امت کے معاملات میں دلچسپی لینے والے کسی بھی شخص سے پوچھا جائے کہ امہ کی ترجمانی کا فریضہ کون سا لیڈر بہترین طریقے سے سر انجام دے رہا ہے تو غالباً ہر ایک کا یہی جواب ہوگا کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان اردگان کے جنہیں ان کے مخالفین ایک ڈرامے باز اور موڈرن دور کا سلطان کہات کرتے ہیں تو وہیں ترکی کے صدر اس تمام تر تنقید کے باوجود جہاں پر بات اسلام کی ہو مسلمانوں کے حقوق کی ہو تو کسی کی پرواہ کیے بغیر ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور بے دڑک ہو کر بولتے ہیں حالیہ دنوں میں جب فرانس میں گستاخانہ خاکوں کے اشاعت کا معاملہ سامنے آیا تھا تو سب سے توانہ آواز ترکی کے صدر رجب طیب اردگان ہی کی تھی اور نہ صرف انہوں نے صدای احتجاج خود بلند کی بلکہ مسلمان امت کو بھی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونے پر زور دیا تھا ترکی کے صدر کا یوں ووکل ہونا اور عرب ممالک کا ان کے بلکل برقس خاموشی اختیار کیے رکھنا ہی وہ واحد وجہ تھی کہ جس کے باعث امت میں یہ ڈیبیٹ کا آغاز ہو گیا تھا کہ شاید اب امت کی سربراہی عرب سے باہر نکل کر ترکی ملائشیا اور پاکستان جیسے ممالک کے پاس چلی جانی چاہیے ترکی کے صدر رجب طیب اردگان تو وہ شخصیت ہے جنہوں نے عالمی فارمز پر فرانس کے صدر کو پاگل تک قرار دے ڈالا اور کہا کہ شاید فرانس کو ایک مرتبہ پھر سلیبی جنگوں کی یاد آ رہی ہے اور تاریخ شاہد ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سلیبی جنگوں کا آغاز بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے ایک سلیبی جرنیل کی وجہ ہی سے کیا تھا طیب اردگان کی یہی حق گوئی اور دبنگ اظہار خیال کرنا مسلمان امت کو ان کا گرویدہ بناتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان انہیں امت کا بہترین نمائندہ قرار دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب یہاں پر سوشل میڈیا پر رجب طیب اردگان کے حوالے سے کوئی بھی خبر آتی ہے تو لوگ اس میں دلچسپی لیتے ہیں گزشتہ چند روز سے پاکستانی سوشل میڈیا پر اور خصوصاً چند پاکستانی یوٹیوب چینلز پر رجب طیب اردگان کی ایک ویڈیو کلپ کافی زور و شور سے شیئر کی جا رہی ہے اور شیئر کرنے والوں کا دعویٰ یہ ہے کہ طیب اردگان نے ایک عالمی فورم پر جب فرنچ پریزیڈنٹ میکرون کے ساتھ ملاقات ہونے پر انہیں اگنور کیا تھا تو اس کا محض ایک ہی مقصد تھا کہ وہ گستہ خانہ خاکوں کے اشارت کے حق میں ان کی اٹھنے والی آواز پر احتجاج کرنا چاہتے تھے اور طیب اردگان نے اسے نظر انداز کر کے یہ پیغام دیا کہ تم ہمارے نزدیک ذرا برابر اہمیت کے حامل نہیں ہو اپنے آج کے اس ویڈیو سیشن میں اس ویڈیو کلپ کا جائزہ لیں گے اور آپ کے سامنے مکمل صورتحال رکھیں گے مگر دوستو بقائد آگاز سے پہلے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی انفرمیٹی ویڈیوز آپ کو ہر وقت اور بروقت ملتی رہیں ویورز اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ رجب طیب اردگان اسلامی حمیت اور اپنی حق گوئی کے ساتھ دنیا بھر میں مسلمانوں کے حقوق کی وقالت کرنے والے بہترین ترجمان کے طور پر سامنے آئے ہیں پشمیر ہو روہنگیہ مسلمانوں پر ہونے والا ظلم ہو فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھانی ہو تو ہمیشہ ترکی کی جانب سے سب سے پہلے صدای احتجاج بلند کی جاتی ہے اور اس حوالے سے رجب طیب اردگان سوپر پاوز تک کو بھی نہیں بخشتے ہیں گزشتہ دنوں جب فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی دوبارہ آشاد کے حق میں ریلیز نکل رہی تھی تو رجب طیب اردگان نے فرانسیسی صدر کو پاگل تک کراڈے ڈالا تھا اور انہوں نے فرانسیسی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ شاید آپ لوگوں کو ایک مرتبہ پھر صلیبی جنگوں کی یاد ستا رہی ہے یعنی ڈھکے چھپے الفاظ میں ان تک پیغام پہنچا دیا گیا کہ اگر تم لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو مسلمان ممالک ایک مرتبہ پھر تم پر چڑھ دوڑیں گے فرانس اور ترکی کے درمیان تعلقات اس قدر خراب ہوئے کہ دونوں ممالک نے اپنے اپنے صفیر بھی وہاں سے واپس بلالیے رجب طیب اردگان نے اپنی قوم سے فرانسیسی پروڈکٹ کا بائیکارڈ کرنے کا اعلان کیا اور بار بار تمام مغربی طاقتوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بتایا کہ تم لوگوں کے علم میں ہے ہی نہیں کہ مسلمان اپنے پیار آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس قدر محبت رکھتے ہیں مگر دوستو ان تمام تر حقیقتوں کے باوجود سوشل میڈیا پر جس طرح چیزوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے خبروں کو مسالے لگا کر چند ویوز حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے تو رجب طیب اردگان کے معاملے پر بھی یہی ہوا ہے اب گزشتہ چند روز سے سوشل میڈیا پر جو طیب اردگان کی فرنچ پریزیڈنٹ کو اگنور کرنے کی ویڈیو چل رہی ہے کہ جس میں وہ جرمن چانسلر کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں ان کے سامنے رشیہ کے پریزیڈنٹ پیوٹن کھڑے ہیں جبکہ ان کے اقب میں فرنچ پریزیڈنٹ موجود ہے مگر وہ ان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں تو آپ کو معذرت کے ساتھ یہ بتا دیں کہ یہ ویڈیو آؤٹ آف کانٹیکس کوٹ کی جا رہی ہے محض اپنی مرضی کے مناظر کو استعمال کر کے لوگوں کے سامنے رکھا جا رہا ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس میٹنگ کے مناظر 2018 کے ہیں یعنی یہ گزشتہ دنوں میٹنگ ہوئی ہی نہیں ہے اگر کوئی بھی چند منٹ نکال کر اس کو گوگل پر سرچ کر لے تو اس میٹنگ کی تمام روداد اس کے سامنے آ جائے گی تفصیلا اور تصاویر کے ساتھ پوری ڈیٹیل اس کے سامنے موجود ہوگی حتیٰ کہ اس ویڈیو کو بھی بغور دیکھا جائے تو آپ کو ضرور معلوم ہو جائے گا کہ طیب اردگان ہرگز فرنچ پریزیڈنٹ میکرون کے ساتھ ہاتھ ملانے سے انکار نہیں کر رہے بلکہ ان کے علم میں ہی نہیں ہے کہ وہ ان کے پیچھے کھڑے ہیں اور اس میٹنگ کی اگلی تصاویر آپ کو سکرین پر نظر بھی آ رہی ہوں گی جس میں وہ تمام لیڈرز کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے وہاں پر کھڑے تھے یہاں یہ وضاحت کرنا نہائید ضروری ہے کہ یہ 2018 کی میٹنگ ہے یعنی آج سے دو برس پہلے کی جب یہ تنازیات نے جنم نہیں لیا تھا اور طیب اردگان فرانسیسی صدر کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہے تھے جب گستاخانہ خاکوں کے اشاعت کا معاملہ ابرا تو طیب اردگان نے حق گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرانسیسی صدر میکرون کو جنونی اور نفرت کا پرچار کرنے والا شخص قرار دیا تھا اب رہا اس بات کا جواب کہ یہ تفصیلات آپ تک پہنچائی کی وجہ رہی ہیں تو دوستو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سادہ لو مسلمان ان یوٹیوبرز کے ہاتھوں بے وکوف بن کر یہ ویڈیوز آگے شیئر کرتے ہیں اور جب لوگ اس کو کروس چیک کرتے ہیں تو پھر دین اسلام کا اور مسلمانوں کا دنیا بھر میں مزاک اڑایا جاتا ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اس میٹنگ کی تفصیلات انٹرنیٹ پر موجود ہیں تصاویر سمیت پڑی ہوئی ہیں تو لوگ محض چند سیکنڈ لگاتے ہیں گوگل پر ایسے واقعات کے حوالے سے ڈیٹیل سرچ کرتے ہیں اور انہیں تمام تفصیلات مل جاتی ہیں جس کے بعد وہ جواباً سوشل میڈیا پر یہ تفصیلات شیئر کر کے مسلمانوں کو اور اسلام کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں چنانچہ نہائید ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر تحقیق اور جستجو کا مادہ ڈویلپ کریں ہر چیز کو اچھی طرح چھان پھٹک کر جانچ کر اس پر ایمان لائیں اس پر یقین کریں اور یہ ہماری اسلامی تعلیمات کا حصہ بھی ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے ایک ارشاد کا مفہوم ہے کہ جب تم تک کوئی خبر پہنچے تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو مگر افسوس اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ چند ہی لوگ اس ارشادِ الٰہی پر عمل کرتے ہیں اور ہم جذباتیت میں اس قدر بہ نکلتے ہیں کہ ہماری مرضی کی کوئی بھی چیز جب سامنے لائی جاتی ہے تو ہم فوری اس پر یقین کر کے آگے لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیتے ہیں تو خواتین و حضرات انتہائی ضروری ہے کہ ہم اپنی اس روش پر نظر سانی کریں اور خصوصاً سوشل میڈیا پر جس طرح بغیر تحقیق کے جھوٹ سچ کو ملا کر اپنی مرضی کے مطابق حقائق پیش کر دیے جاتے ہیں تو اسے آگے پھیلانے سے گریز کریں کیونکہ اس سے دنیا بھر میں مسلمانوں کی بدنامی ہوتی ہے یہی ہمارا آج کے اس ویڈیو سیشن کا مقصد بھی تھا اور اگر ہمارے اس تجزیے سے آپ اتفاق رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور وارس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے تاکہ اس غلط فہمی کا ازالہ کیا جا سکے رہی بات رجب طیب اردگان کی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلم امت کے تمام لیڈران میں انہیں ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے اپنی حق گوئی کی وجہ سے اور مسلمانوں کی وقالت کرنے کی وجہ سے وہ مقام و مرتبے کے حامل ہیں اور خصوصاً گستاخانہ خاکوں کے معاملے پر انہوں نے جس دینی حمیت کا مظاہرہ کیا ہے انہیں خراج تحسین ضرور پیش کی جانی چاہیے مگر انہیں داد دینے کے چکر میں جھوٹ کو یا اپنی مرضی کے مناظر کو حقائق کے طور پر پیش نہیں کرنا چاہیے اپنے اس مختصر سے سیشن میں ہم نے کوشش کی کہ آپ تک درست معلومات صحیح طور پر پہنچا دی جائیں اور اگر آپ فیوچر میں بھی خبروں پر بیلاغ تجزی اور تفسرے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکون کو پریس کر کے ہمارے چینل کے سبسکرائبر بننا مت بھولئے بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا اور اردگیت کے لوگوں کا خیال رکھئے اللہ حافظ